اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعوت دین کے پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے میرے پیارے ناظرین ہم سے کسی نے سوال کیا کہ ہم نے امام صاحب کو نماز میں اس وقت پایا جب امام صاحب قیرہ شروع کر چکے تھے تو اب ہم اس میں کیا کریں سنہ پڑھ کر نماز میں شامل ہوں یا بغیر سنہ پڑھے ہی جماعت میں شامل ہو جائیں تو میرے پیارے ناظرین یہ نماز کا ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے اس مسئلے کو لے کر بہت سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کے خدمت میں اس مسئلے کو پوری تفصیلی طور سے پیش کریں گے جتنی بھی اس مسئلے کی صورتیں ہیں آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے میرے پیارے ناظرین پہلی صورت جب امام صاحب جہری نماز پڑھا رہے ہوں یعنی جہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں تلاوت بلند آواز میں کی جاتی ہے مثلا مغرب عشاء اور فجر کی نماز تو میرے پیارے ناظرین اگر ان نمازوں میں امام صاحب قرش شروع کر چکے ہوں اور آپ نیت کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہوں تو پھر اگر امام صاحب نے قرش شروع کر دی ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ نیت باندھ کر نماز میں شامل ہو جائیں گے سنا نہیں پڑھیں گے کیونکہ سنا پڑھنا سنت ہے اور قرآن جب بلند آواز میں تلاوت کیا جا رہا ہو تو اس کو سننا واجب ہے تو واجب پر سنت کو ترجی نہیں دی جائے گی بلکہ سنت کو تر کر کے واجب پر عمل کیا جائے گا اور اگر سرری نماز ہو جس میں آہستہ آواز میں قرآن عظیم کی تلاوت کی جاتی ہے مثلا زہر یا عصر کی نماز اگر امام صاحب نیت باندھ کر نماز شروع کر چکے ہیں یعنی قرش شروع کر چکے ہیں اب جب قرآن عظیم کی تلاوت آہستہ کی جاتی ہے تو اس کا سنت ہے واجب نہیں ہے تو پھر آپ اس میں سنا پڑھ کر ہی نماز میں شامل ہوں گے دوسری صورت اگر آپ نے امام صاحب کو رکو یا پہلے سزدے میں پایا تو اگر آپ کو یہ قوی یعنی زیادہ امید ہے کہ آپ سنا پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ رکو اور سزدے میں شامل ہو جائیں گے تو آپ سنا پڑھ لیجئے اور اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ سنا پڑھنے میں تاخیر ہو جائے گی اور رکو یا سزدہ چھوٹ جائے گا تو آپ بغیر سنا پڑھے ہی امام صاحب کے ساتھ رکو اور سزدے میں شامل ہو جائیں گے میرے پیارے ناظرین تیسری صورت اگر آپ نے امام صاحب کو قائدے یا دوسرے سزدے میں پایا تو اس حالت سے بہتر یہی ہے کہ آپ بغیر سنا پڑھے امام صاحب کے ساتھ قائدے یا سزدے میں شامل ہو جائیں چوتھی صورت آپ کی ایک یا ایک سے زیادہ رکتیں چھوٹ گئی ہوں اور آپ امام صاحب کے پیچھے نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے ہوں اب جب امام صاحب کی نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد جب آپ اپنی باقی کی چھوٹی ہوئی رکتوں کو پورے کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت سنا پڑھے پانچوی صورت جب امام صاحب نیت باندھ چکے ہوں اور آپ نیت باندھ کر سنا پڑھنا ہی شروع کر رہے ہوں کہ امام صاحب نے قرص شروع کر دی تو اب کیا کریں دیکھئے اگر آپ نے سنا کا زیادہ حصہ پڑھ لیا ہے ایک یا دو لفظ باقی رہ گئے ہیں تو سنا کو مکمل کریں اور اگر آپ نے سنا کا کچھ ہی حصہ پڑھا ہے اور زیادہ حصہ باقی رہ گیا ہے تو پھر آپ سنا کو وہی روک دیں اور قرط کو سنیں چھٹی صورت اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر امام صاحب کے پیچھے تقبیر تحرمہ سے ہی شریک ہیں تو آپ اس وقت شروع میں سنا پڑھیں گے اگر شروع میں کوئی غفلت ہو گئی ہو یا بھول ہو گئی ہو اور قرط شروع ہونے کے بعد رکو یا سزدے میں یاد آیا تو پھر اس وقت سنا نہ پڑھیں کیونکہ سنا پڑھنا سنت ہے مستحب ہے واجب نہیں اس کے بغیر پڑھے بھی نماز ہو جائے گی اور سزدے صحب بھی واجب نہیں ہوگا میرے پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا فقہ کی بہت ہی مشہور کتاب رد المختار میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے میرے پیارے ناظرین ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح دینی اور اسلامی معلومات کے لئے ہمارے چینل دعوت دین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوست و عباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ